جس حساب سے تُو نے بات کی ہے نا پسپندر سالے تیرے سے بادہ کرتا ہوں تیرے سیوا ایک بھی میمبر اس گروپ میں رہ جائے تو تیرے یوٹیوب چینل پر سیکیورٹی بڑھا دینا کیونکہ اگلا ٹارگیٹ میرا وحی ہوگا بھائی میں نے تیرے ساتھ کیا غلط کیا جو تُو نے میرے سے ایسے بات کی تو نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ آسا کرتا ہوں آپ سبھی اچھے نہیں بلکہ بہت اچھے ہوں گے تو دوستو آپ سوچ رہے ہوگے کہ میں کیا بول رہا ہوں کس ٹاپک پر ویڈیو بنا رہا ہوں جو ہمارے کام کا ہی نہیں ہے لیکن یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کی لئے نہیں یہ ویڈیو میں میرے لئے بنا رہا ہوں تو اگر آپ نے ایگرو گوگل کے ویڈیو دیکھے ہیں آپ سے میں نے کبھی ان ویڈیو کے بدلے کچھ نہیں لیا لیکن اگر آپ اس کے بعد بھی اس ویڈیو کو نہیں دیکھتے ہو تو آپ بلکل ایگرو گوگل کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو جو آدمی تم لوگوں کے بھلائی کے لئے سوچ رہا ہے اس کے ساتھ میں کچھ ایسا ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کو اس کے ساتھ میں کھڑا ہونا چاہیے میں بلکل نہیں بول رہا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئی ہیں میری مدد کیجئے وہ کیجئے میرے کو کسی کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا کوئی بھی یہ آپ کا hacker ایک واتس اپ گروپ کو ڈیسٹروئ کر کے میرے ساتھ میں کچھ نہیں کر سکتا اب میرا یہ ویڈیو بنانے کا کارن کیا ہے تو یہ کارن میرا یہ ہے آپ لوگوں کے بار بار آنے والے میسیج کل سے میرے پاس میسیج آ رہے ہیں اور میں کل لائیو بھی آیا تھا کہ لائیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کس طرح سے اپنا واتس اپ گروپ کو hack کیا گیا اور وہاں پر کس طرح سے ایک بندے نے جو فریڈم میں نے اس گروپ میں دے رکھی تھی کہ سب لوگوں کو وہاں پہ میں admin بناوں گا اس کا کس طرح سے فائدہ اٹھا کر کے اس نے سارے گروپ میمبروں کو بھار نکال دیا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جانکاری دینے والا ہوں سارا کہ کس طرح سے اس بندے نے میرے ساتھ میں یہ سب کیا لیکن بات کل کے لائیو آنے سے بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس بندے کے اب بھی دھمکی بھرے میسیج میرے کو آ رہے ہیں اور وہ دھمکی بھرے میسیج میں نے آپ کو شروعات میں ڈیمو بتایا بھی چلیے دوستو شروع سے شروع کرتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے پیڈ کاؤنسلروں کی ساجس نے ہمارے وارٹس ایپ گروپ کو ڈیشٹروئی کیا کیا ہوا میں نے ایک وارٹس ایپ گروپ بنایا اور اس پہ یہ بول دیا کہ آپ لوگوں میں یہاں پر خریمے مدد کرنے والا ہوں آپ کو کہیں بھی پیڈ کاؤنسلنگ جوئن کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے جیسے اس گروپ میں گروپ میمبر بڑھنے لگے ایک دن اس میں بیس میمبر تھے دوسرے اس میں پچاس ہوئے اور تیسرے دن وہ سو کو کروز کرنے والے تھے اور اس کے بعد میں جب لوگوں نے دیکھا یہ بندہ تو کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے یہ ہمارے سٹوڈنٹوں کو لے کے جا رہا ہے ہماری پیڈ کاؤنسلنگ میں سٹوڈنٹ نہیں جڑ پائیں گے تو اس گروپ کا مقصد بس اتنا تھا کہ میں آپ لوگوں کی مدد کر سکوں کیونکہ ہر ایک بندہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو ان لوگوں کی پیڈ کاؤنسلنگ کو جوئن کر سکے ان کو پندرہ سو روپے ہزار روپے دے کر کے ان کی پیڈ کاؤنسلنگ کو جوئن کر سکے تو ہوا کیا کوئی بھی پیڈ کاؤنسلر ڈائریکٹ آ کر کے تو اس گروپ کو ڈیسٹروئ کر نہیں سکتا کیونکہ وہاں پر اس کا نام بدنام ہوگا اور اس کا نام بدنام ہوگا تو کہیں نہ کہیں اس کے یوٹیوب پہ بھی اس کے ویورس پہ اس کے فالوورس میں فرق پڑے گا تو وہاں پر ان لوگوں نے ایک جال بچھایا جال کیا بچھایا ان لوگوں نے اس وارٹس اپ گروپ کو کسی ایسے نمبر سے جوئن کیا جس پر نہ تو کال لگ سکتا ہے کیونکہ اس نمبر سے وارٹس اپ ہے اس کے علاوہ اس نمبر پر کال نہیں لگ سکتا تو اس کی جانکری اپن کچھ بھی نکال نہیں سکتے اس نمبر سے انہوں نے اس کام کو انجام دیا ہے اس نے کیا کیا ہمارے وارٹس اپ گروپ کے جو لنک ہے اس پہ کلک کر کے وہاں پہ وہ ایڈ ہوا ایڈ ہونے کے بعد میں اسی کے ساتھی نے اسی کا کوئی ساتھی پھیلے سے ہمارے گروپ میں موجود تھا اس نے اس کو ترنت بنا دیا ایڈ مین ایڈ مین بنانے کے بعد میں اس نے گروپ کی سیٹنگ چینج کی یہ سب ہو رہا تھا اور میں سو رہا تھا میرے کو پتا نہیں تھا کیا ہو رہا ہے لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ جب وارٹس اپ میں کوئی دوسرا بندہ بنا دیا گیا نا تو آپ کو پتا لگتا کس نے ایڈ مین بنانے نا گروپ کے ایڈ مین کو پتا لگتا ہے کس نے کس کو ایڈ مین بنانے اس بندے کو ایڈ مین بنا دیا کوئی دکھت نہیں کیونکہ میں وہاں پر سب کو ایڈ مین بنا رہا تھا لیکن اس نے کیا کیا پہلے گروپ کی سیٹنگ چینج کی سیٹنگ چینج کرنے کے بعد میں اس نے پات دس لوگوں کو اس گروپ سے بہار کر دیا میں آپ کو سائیڈ میں سکرین پہ دکھا پا رہا ہوں اس نے بھار کرنے کے بعد میں بولا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے پھر ایک دو بندوں کو اور بھار کیا بولا مجھے ایڈمین بناو اس کے بعد میں اس نے لائن لگا دی بندوں کو بھار کرنے کی لگتار وہ ایک دو ایک دو تین چار پانچ سات اٹھ سات پلس بندوں کو اس نے بھار کر دیا اس کے بعد میں میرے پاس بہت سارے میسیج آئے بہت سارے کال آئے اور جب وہ میسیج آ رہے تھے جب وہ کال آ رہا تھا میں سو رہا تھا جیسے ہی میں جگہ میرے کو جو میسیج اور کال دکھے تو میں نے سب سے پہلے ایک دو لوگوں کو کال کیے جن سے میں ادکتر بات کرتا رہتا ہوں تو ان لوگوں نے میرے سے بولا کہ بھائیا اپنے گروپ نہیں دیکھا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ میں نے بولا یار میں نے تو ابھی دیکھا نہیں تو جیسے ہی ان کا کال کٹا میں جا کر کے اپنے گروپ کو دیکھا تو میں بلکل دیکھتا رہ گیا ایک بندہ آیا بجنس نام سے اس کا نام تھا بجنس بجنس نام والا بندہ ایک ایک کر کے اس نے پورا گروپ ڈیسٹروئ کر دیا لگ بگ اس نے بیس بندوں کو وہاں پہ چھوڑا اور بیس بندوں کو کس لیے چھوڑا وہ تو مجھے بھی پتہ نہیں کیونکہ اس کے بعد میں اس بندے کے بہانے دیکھئے اس کے پاس میں نے کال کیا سب سے پہلے تو اس کا کال نہیں لگا کال نہیں لگنے کے بعد میں نے وارٹسپ پہ کال کیا تو وہاں پہ اس نے کال اٹینڈ نہیں کیا میں نے اس کو میسیج کیا اس نے میرے کو ریپلائی دیا ہاں بھائی اس کے بعد میں نے بولا کہ بھائی میرے سے تیری کیا دسمانی تھی جو تُو نے ایسا کیا اس نے بولا یار میری آپ سے کوئی دسمانی نہیں ہے اور میرے سے یہ سب گلتی سے ہوا ہے چلو میں نے مان لیا آپ سے گلتی سے ہوا ہے میں نے اس سے بولا یار اتنی بڑی گلتی تو کوئی اتنی آسانی سے کر نہیں سکتا تو اس نے بولا ابھی میں نے نیا فان لیا ہے اور مجھے چلانا نہیں آتا اس لئے میرے سے گلتی ہو گئی اس کے لئے سوری میں نے بولا ٹھیک ہے بھائی تو تو اپنا جگہ ہے اور نام تو بتا کیا نام ہے اس نے بولا تیرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیوں دماغ خراب کر رہا ہے میں نے کچھ نہیں کیا میں کچھ نہیں بولا وہ میرے سے اس طرح سے بات کرتا رہا میں اس سے پریم سے اس کا نام اور کہاں کا ہے وہ پوچھنے لگا کہ کہاں سے تو ہے بھائی تو میں اس سے یہ ساری جانکاری لینک کوشش کر رہا تھا کیونکہ اگر اس کا نام وہ بتا دیتا تو میرا جو آگے کا پلان تھا کہ اس کے بارے کیسے مجھے جانکارے نکال نہیں ہے وہ میں نکالتا ہوں لیکن اس نے اپنی جگہ کا نام بتایا کہ میں یو پی کا رہنے والا ہوں اور لکھناو سے ہوں اس نے بولا میں لکھناو سے ہوں لیکن اس نے آگے میرے کو یہ بلکل نہیں بتایا کہ اس کا نام کیا ہے دھیرے دھیرے وہ تو تڑا کے پہ آنے لگا اور میرے سے بولنے لگا تیرے کو کچھ زیادہ وہ ہو رہا ہے اس کا مطلب ایک دم سے بیوار چینج ہو گیا بیوار چینج ہونے کے بعد میں میرے کو بھی تھوڑا گصہ آیا میں نے اس کو دو چار سنا دی اور دو چار نہیں میں نے اس کو لگاتار سنائی اور میں نے اس سے بولا کہ یہیں پہ رکھ جا ورنہ تیرے کو اور زیادہ گالے سننی پڑ سکتی ہے اس کے بعد وہاں پر ہمارا ریپلائی دینے کا سلسلہ ختم ہوا میں بیٹھا ہوا تھا بہت سارے سٹوڈنٹ میرے کو میسیج کر رہے تھے میں ایک ایک کر کے سٹوڈنٹوں کو جوڑے جا رہا تھا جو میرے سے بول رہے تھے بھائیا آپ نے میرے گروپ سے اٹھا دیا ان سب کو میں ایڈ کر رہا تھا سب کو ایکسپلین کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی ایک ساتھ میں اتنے سارے سٹوڈنٹوں کو بتا سکوں کیا ہوا کس نے اٹھایا تو میں نے لائیو آنے کا پلان بنایا لائیو ختم ہونے کے بعد میں میں اس گروپ کو دوبارہ سے چیک کر رہا تھا کیا ہو رہا ہے تو میں نے دیکھا جس بندے نے سب کو وہاں سے نکالا وہ بندہ وہ بے سرم وہ ابھی بھی اس گروپ میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا کیا چل رہا ہے گروپ میں کیوں دیکھ رہا تھا کیا ہے کارن اس کا تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جس سے گلتی ہوئی ہو وہ بندہ تھا پیڑ کاؤنسلر کسی پیڑ کاؤنسلر کا چمچہ یا ہو سکتا ہے کوئی پیڑ کاؤنسلری وہ ہو جو وہاں پر دیکھ رہا تھا کہ آگے کیا کرے گا یہ اب وہ انتجار میں تھا کہ آگے یہ کیا کرتا ہے کیا یہ اپنے سٹوڈنٹوں کو جانکاری دیتا ہے اس جانکاری کو لے کر کے میں اپنے سٹوڈنٹوں کو بتاؤں یا اس پر نیا ویڈیو بناو کچھ بھی اس کا پلان ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہاں پر جتنے بھی سٹوڈنٹ جڑے ان سب کو میرے بارے میں گلت بتائے ان کو پرسنل میسیج کر کے نئے نئے جیسے سٹوڈنٹ جڑتے جائے اور ان سے بولے کہ یہ سب ہوا بازی کر رہا ہے یہ اس کو کچھ پتا نہیں ہے ایسا کیونکہ ایک دو کیس میرے کو یہ بھی دیکھنے کو ملے ہیں جیسے جب میرا وارٹسٹیپ گروپ ڈلیٹ ہوا ہے اس کے بعد میں میں نے جیسے کچھ سٹوڈنٹوں نے میرے کو بتایا کہ بھائیا آپ کے بارے میں وہ ایسے بول رہے ہیں تو وہ بول رہے ہیں کہ بھائی میں تو پہلے سے اس یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوں اور یہ جو ہوا بازی کر رہا ہے پسپندر یہاں پہ آ کر کے اس کو کچھ نہیں آتا تو ایسے بھی وہاں پر بندے تھے اور جہاں تک مجھے پورا وشواس ہے پورا یقین ہے وہ بندہ کسی پیڑ کاؤنسلر کا چمچہ تھا ہو سکتا ہے وہ کوئی پیڑ کاؤنسلر یہ وہاں پر ہو جو ہماری ساری ایکٹیویٹی پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور نظر رکھتا ہے اب آگے کی بات یہ آتی ہے اس بندے نے جو دل کو دہلانے والی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے میرے سے بولا کہ مجھے کچھ نہیں آتا اس کے بعد جب میں نے اس سے گروپ میں ریپلائی کرنا سٹارٹ کیا کہ بھائی تیرے کو سرم نہیں ہے جب میں نے اس کو گروپ میں دیکھا میں نے ریپلائی کیا بھائی تیرے کو سرم نہیں ہے کیا اس گروپ سے نکل جا تیری اسی میں بھلائی ہے اس کے بعد میں اس نے میرے کو وہاں پہ بھی بولا کہ تُو میرے کو کیا نکالے گا میں تیرا سویچ آف کر دوں گا ایک بندے نے اس کو ریپلائی دیا ہے کیا بجلی والا ہے کیا جو سویچ آف کر دے گا تو اس طرح سے وہاں پر ڈسکرشن چلتا رہا اس کے بعد میں ایک بار تو اس بندے نے میرے سے یہ بولا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا مجھے فون چلانا نہیں آتا لیکن اس کے بعد میں اس نے میرے سے پتا ہے کیا بولا وہ آ گیا اس نے بتا دیا ہے کہ اس کا روپ کیا ہے وہ ایک طرح سے ایک حیکر ہے اور اس نے کسی کے کہنے پر یا جان بجھ کر یہ سب کام کیا ہے وہ اس نے خود نے بتایا ہے کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بندہ نیا فون لیا ہے اس سے گلتی ہوئے اب آپ سوچو گے اس نے تو گلتی سے کیا اور یہ بھائیا اس کو اتنا بدنام کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا ہوں اس نے میرے کو ریپلائی دیا آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہو جس حساب سے بات کی ہے نا پسپندر تُو نے سالک تیرے سے وعدہ کرتا ہوں گروپ میں اگر تیرے شیوہ ایک بھی میمبر رہ جائے تو یہ اس کا ریپلائی ہے جبکہ اس کو فون چلانا ہی نہیں آتا اس کے بعد میں اس نے ایک اور میرے کو دمکی دی اپنے یوٹیوب چینل کی سیکیورٹی بھڑا لینا بھائی اگلا ٹارگیٹ وہ ہی ہوگا میرا بھائی جب اس کو پتا ہی نہیں ہے فون کیسے چلتا ہے وہ کیسے میرے یوٹیوب چینل کو ٹارگیٹ کرنے کی بات کر رہا ہے تو اس سے سیدھا سیدھا یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کسی کی سوچی سمجھ ساجس تھی اور سوچی سمجھ ساجس سے وہ میرے کو آگے بھی دمکی دے رہا ہے کیونکہ میں نے اس کے بارے میں یوٹیوب پہ آکے بتا ہے اور ابھی میں جو بتا رہا ہوں اس ویڈیو کے بعد میں پتا نہیں وہ کیا کیا کر سکتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یوٹیوب کو وہ ہیک کر پائے گا کیونکہ میں نے پہلے سے اپنے یوٹیوب کی سیکیورٹی بہت اچھے سے چینل کر رکھی ہے اور میرے علاوہ میرے یوٹیوب کی جانکاری کسی کو نہیں ہے اس کے بعد میں اس نے میرے سے یہ بھی بولا اس کے بعد میں میں نے اس سے یہ بھی بولا کہ بھائی میں نے تیرے ساتھ کیا غلط کیا تھا جو تُو نے میرے ساتھ ایسا کیا اس نے میرے کو ریپلائی دیا کہ بھائی تُو نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا لیکن میں نے تیرے ساتھ کیا غلط کیا بھائی تُو نے میرے ساتھ یہ غلط کیا کہ جہاں پر میں اسٹوڈینٹوں کی مدد کرنے کے لیے جس گروپ کو بنایا ایک ایک اسٹوڈینٹ کو میں اس گروپ کا میمبر بنا رہا تھا اس کا اونر بنا رہا تھا کہ یہ گروپ میرا نہیں ایگرو گوگل کا گروپ نہیں یہ آپ کا گروپ ہے ایک ایک بندے کو وہاں پر میں ایڈوین بنا رہا تھا اور جیسے جیسے وہ گروپ بڑھنے لگا تم لوگوں کے وہ بات راس نہیں آئی اور تم لوگوں نے یہ سب کیا تو بھائی تم لوگوں کو میری کھلی چنوٹی ہے کھلی چنوٹی میرا تم ایک بال بھی باقا نہیں کر سکتے سمجھ رہے ہو نا آپ نے آج میرا اس واتس اپ گروپ کو ڈیسٹروئی کیا ہے سو میمبر یہاں پر تھے میں آپ کو ہزار میمبروں کے ساتھ اگلی بار ملوں گا واتس اپ گروپ میں جب میرے ہزار میمبر ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ جو آپ یوٹیوب چینل کو ہیک کرنے کی بات کر رہے ہو نا یہ بالکل آپ کے اسے گھٹیا ساجس کو درسہ رہی ہے جس کے لیے آپ سوری بول رہے ہو اور بول رہے ہو کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا تو بھائی جن لوگوں کو لگتا ہے کہ میں یہاں پر ہوا باجی کر رہا ہوں تو آپ لوگ یار اس چینل کو unsubscribe کر دو اور یہاں سے چلے جاؤ ایسے لوگوں کی میرے کو بلکل ضرورت نہیں ہے جو لوگ میرے سے یہ بولتے کہ بھائی آپ تو ایسے ہی فیکتے ہو کسی نے کچھ نہیں کیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں کیا میں کیول ایسے ہی بھڑکاؤ باتیں کر رہا ہوں تو آپ کی جیسے اچھا آپ کرو لیکن جو مجھے کرنا ہے وہ میں یہاں پر کروں گا جن پیڑ کاؤنسلروں نے میں یہاں پہ کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں دیکھئے بہت سارے پیڑ کاؤنسلنگ والے ہیں جو آپ کی پیڑ کاؤنسلنگ کروا رہے ہیں بہت سارے اچھے ویکتی ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو دوسرے کو دیکھ کر کے جلتے ہیں کہ دوسرا کیسے پیڑ کاؤنسلنگ کروا رہا ہے اور باری باری سے ان کے میسیج آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں باری باری سے وہ کسی نہ کسی کے اوپر کومنٹ کرتے رہتے ہیں تو ان لوگوں کی میں یہاں پر بات نہیں کروں گا کیونکہ میرے کو کسی کا کوئی پکا ثبوت نہیں ہے کہ اس نے میرے چینل پر افیکٹ کیا ہے اس نے میرے واتس اپ گروپ کو ڈیسٹروئی کیا ہے اب آپ لوگوں میں سے کئی بندے ایسے ہیں جو الگ الگ یوٹیوب چینل پر جا کر کے میرے بارے میں بول رہے ہو کہ آپ نے ایگرو گوگل کی چینل کو ڈیسٹروئی کیا ہے پیڑ کاؤنسلروں کی آپ لائیو میں جا کر کے بول رہے ہو کومنٹ میں جا کر کے بول رہے ہو کئی لوگوں نے میرے سے شکایت کی ہے لیکن میں نے ان سے بھی یہی بولا کہ نہ تو میرے کو پتہ ہے یہ سب آپ نے کیا ہے یا کسی دوسرے نے کیا ہے پھر بھی آپ لوگوں سے میرے ریکویسٹ رہے گی کسی دوسرے کے چینل پر جا کر کے آپ ایسا نہ بولیں کیونکہ نہ تو میرے کو پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے کس نے یہ کروایا لیکن اتنا جرور یہاں پہ کلیر ہو رہا ہے کہ کسی نہ کسی پیڈ کاؤنسلر کی یہ ساجس ہے جو اس بندے کے ریپلائیوں نے میرے کو بلکل کلیر کر دیا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنے گروپ کی بھڑتیوی گروت کو دیکھتے ہوئے کہ سٹوڈینٹ کم رہیں گے پیڈ کاؤنسلنگ جوئن نہیں کریں گے جب کوئی بندہ پھری میں ساری باتیں بتا دے گا تو اس وجہ سے یہ سب ہوا ہے تو آسا کرتا ہوں جو لوگ میرے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا آپ کے وارٹس اپ گروپ کے ساتھ ساری سٹوری میں نے یہاں پہ ایکسپلین کر دی ہے تو جو بھی لوگ ایگرو گوگل کے سپورٹ میں ہو آپ کو اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور کومنٹ میں جرور آپ کو کومنٹ کرنا ہے I am always with you یا آپ آپ کے حساب سے کوئی بھی کومنٹ کر سکتے ہو میرے کو آپ کے کومنٹ کا انتظار رہے گا کہ کتنے لوگ یہاں پہ حقیقت میں ایگرو گوگل کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو میں بتا دوں وہ ہمارے وارٹس اپ گروپ کا جو انوائٹ کرنے کا لنک ہے انوائٹ کرنے کا جو لنک ہوتا ہے اس پہ کلک کر کے ڈائریکٹ وارٹس اپ گروپ میں جوئن ہو جاتے ہیں تو اگر آپ اس کا اوپیوگ کرتے ہو تو آپ اس میں جوئن نہیں ہو پاؤگے تو آپ کے لیے اوپسن یہ ہے جو میں آپ کو اسکرین پر نمبر دکھا رہا ہوں یہ نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا وہاں سے آپ میرے کو وارٹس اپ پر ڈائریکٹ میسج کیجیے سکرپشن میں مل جائے گا اس پہ کلک کر کے آپ ڈائریکٹ وہاں پر جوئن ہو سکتے ہو وہاں پر آپ کو ریکویسٹ کرنی ہے میں اس ریکویسٹ کو اپرویل دوں گا تب جا کر کے آپ اس میں جوئن ہو جاؤگے لیکن اس گروپ میں جڑنے کے بعد آپ آپ کے دوستوں کو ایڈ کر پاؤگے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایڈ میں نہیں ہو تو آپ اس گروپ میں آپ کسی کو ایڈ نہیں کر پاؤگے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا آسا کرتا ہوں تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آگئی ہوگی میں کیا بات بتانا چاہ رہا ہوں اور کیا بات آپ سمجھے ہو وہ بھی میرے کو بتانا تو دھنیواد دوستو آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا سیوگ کیا جب میرے وارڈسپ گروپ پہ ڈیلیٹ ہوا تھا تو اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد بہت بہت آبھار تو آپ نے ہمارے پورا ویڈیو دیکھا آپ کا حردے کی گہرائی سے پریم پور وقت بہت بہت دھنیواد ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئی جانکرے کے ساتھ تھنکس پور وچنگ